بسم اللہ الرحمن الرحیم حج شیڈول حج فلائٹ شیڈول اور جو بھی حج کے بارے میں تازت ہی خبریں ہوں گی وہ آپ تک پہنچا ہوں گا تو سب سے پہلے میلے چینل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے ابھی کچھ دن پہلے سعودی حکومت کی جانم سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان سے جتنے بھی آزمین حج آ رہے ہیں وہ سب بائیومیٹرک تصدیق کروائیں تو اس میں پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں جو پرائیویٹ سکیم کے تحت آ رہے ہیں اور گورنمنٹ سکیم کے تحت بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے بائیومیٹرک کروائیں گے اس کے بعد ان کے ویزے ایشو ہوں گے تو یہ بڑی خبر تھی آپ بائیومیٹرک کروانے کے لیے یہ بڑا پرابلم تھا کہ کہاں سے کروائیں تو اس طریقے سے پاکستان میں ایک اعتماد کمپنی ہے جس نے چھبیس اپنے مراکز قائم کی ہوئے ہیں جہاں سے بائیومیٹرک ہو سکتی ہے ایک ہزار پیہ پر ہیڈ فیس جمع کروانی پڑتی تھی لائن میں چلان جمع کروانا پڑتا تھا اس کے بعد وہ فیس آپ وہاں پہ جا کے اس کی رسید دکھاتے تھے اور اس کے بعد آپ کے بائیومیٹرک ہوتے تھے لیکن اس دفعہ اعتماد پاکستان آزمین حج کے لیے فری بائیومیٹرک کا اعلان کیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے ابھی ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے آزمین حج کے لیے بائیومیٹرک کی تصدیق لازمی قرار دینے کے بعد اعتماد نے پاکستان میں آزمین حج کے لیے فری بائیومیٹرک تصدیق کا اعلان کر دیا گیا ہے ابھی یہ بائیومیٹرک ہوگی کیسے اس کا کیسے آپ کو پتا چلے گا اس کے لیے جو پاکستان آزمین حج کا عملہ ہے وہ آپ کے موبائل پر جس طرح پہلے انہوں نے انفارمیشن بھیج تھی اسی طرح آپ کے موبائل پر آپ کو انفارمیشن بھیجیں گے کہ آپ نے اس تاریخ کو اور اس ڈیٹھ کو اس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے اپنی بائیومیٹرک کی تصدیق کروانی ہے درماثل پاکستان ایک سال پچاسی ہزار آزمین حج اس دفعہ جا رہے ہیں جن کو اعتماد بلا معافضہ یہ سہولت فرام کر رہے ہیں تاکہ آزمین حج مقدس فریضہ سے سارجام دے سکیں انہوں نے نئے آزمین حج سے درخواست کی ہے کہ اعتماد کے دفتر آنے سے پہلے اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے ویب سائٹ سے وقت لے کر اعتماد کے دفتر آئیں تو سعودی حکومت کی جانب سے پرائیوٹ سکیم کے تحت حج ادا کرنے والے تمام آزمین حج کے لیے بائیومیٹرک تصدیق لازمی قرار دے دیا ہے اس سکیم کے تحت تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور نے تمام حج داریکٹ ریٹ کو ہدایات جاری کی ہیں تو اس مقصد کے لیے آزمین حج کو ان کے موبائل فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے مقررہ تاریخ اور وقت کے تیر شدہ جگو پر جانے کے ہدایت جاری کر دی جائیں گی تو جس طرح آپ کو پہلے بھی یہ میسج کنوے ہو جاتا تھا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو آپ کا مطلب کوئی شیڈول ہے تربیتی شیڈول ابھی ایک تربیتی شیڈول اور بھی آ رہا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آخری تربیتی شیڈول ایک اور ہوگا اس کے بعد جا کے یہ میرے خیال میں یہ بائیومیٹرک جو تصدیق ہے یہ شروع ہو جائے گی تو ابھی یہ بڑے بڑے شہروں میں جس طرح لاہور ہیں کراچی ہیں اسلام آباد کوئٹہ ملتان اور بڑے بڑے جو فیصل آباد گجرہ والا پنڈی اسلام آباد میں بڑے بڑے شہروں میں پاکستان کے 26 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ بائیومیٹرک کی تصدیق ہوگی جس کے لیے بقاعدہ آپ کو ایک اطلاع دی جائے گی جس کے تحت آپ وہاں پہ جا کے اپنا معلومات لے سکتے ہیں مزید اس کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ وزٹ کریں تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنانی پر کرنا پڑے گا اور وہاں پہ آپ کو اپنی کیشن آپ کا جو میسج ہوگا وہ آپ دکھائیں گے اور آپ کی تصدیق ہو جائیں گے تو یہ آج کی بڑی زبردست ویڈیو تھی جو خاص ہو پہ وہ لوگ جس سال حاج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے اور اب یہ کچھ دنوں تک اس کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں پہ جا کے اپنا بائیومیٹرک کروانا ہے اور یہ اس سال انہوں نے لازمی قرار دے دیا ہے اس سے پہلے آج در کیسے نہیں ہوا تھا تو یہ ایک تھوڑی سے مشکل تو ہے لیکن یہ کیونکہ یہ اب ایک سسٹم کے تحق چل پڑے گا تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا موسیقی موسیقی